کہانی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے ملٹری بیس میں بہت سارے سینکوں کے ساتھ ایک لولو نام کی ڈاغ رہا کرتی تھی لولو ریلے نام کے ایک سینک کے انڈر رہا کرتی تھی لولو اور ریلے نے مل کر کافی سارے مشن کیے ہوتے ہیں جن میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہوتے ہیں لولو اور ریلے مشن کے دوران کافی بہر زخمی ہوتے تھے مگر وہ دونوں پھر سے ٹھیک ہو کر دوبارہ اپنے کام پر لگ جاتے تھے یہ ساری باتیں ریلے نے اپنی ڈائری میں لکھی ہوتی ہیں وہاں لولو کی بہت ساری تصویریں بھی ہوتی ہیں اسی ڈائری کو دکھانے کے بعد ہمیں جیک نام کی ایک شخص کو دکھایا جاتا ہے جیک بھی ریلے کے ساتھ ملٹری میں کام کرتا تھا مگر ایک مشن کے بعد جیک کافی گھائل ہو چکا تھا اس کا اثر جیک کے دماغ پر بھی ہوتا ہے اور وہ کافی ڈپریسڈ ہوتا ہے جیک صبح اٹھنے کے بعد کچھ دوائے کھاتا ہے اور پھر اپنے کام کے لئے نکل جاتا ہے کام کے دوران جیک ڈوریت نام کی ایک مہیلہ کو کال کرتا ہے وہ اس سے کہتا ہے مجھے ملٹری میں واپس جوائن ہونا ہے اور مشن پر جانا ہے مگر ڈوریت اس سے کہتی ہے ہم کسی ایسے انسان کو مشن پر نہیں بھیج سکتے جسے بین انجری ہے جیک اس سے کہتا ہے مگر میرا میڈیکل سرٹیفکٹ کلیر ہے وہ مہیلہ جیک سے کہتی ہے یہ پیسے دے کر بھی کیا جا سکتا ہے مہیلہ سے کہتا ہے میں اس کے لئے کوشش کر رہا ہوں وہ مہیلہ جیک کو دس دنوں کا وقت دیتی ہے ورنہ اسے اگلے سال کوشش کرنے کو کہتی ہے اب شام کے وقت جیک اپنے گھر کے بھار کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے کال آتا ہے جیک کو پتا چلتا ہے ان کے گروپ کے ایک سینک کی موت ہو چکی ہے جس کا نام ریلے ہوتا ہے یہ سن کر جیک بہت اداس ہو جاتا ہے اب رات کے وقت جیک اپنے سبھی سینک دوستوں سے ملنے جاتا ہے وہ سبھی مل کر ریلے کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھا اور محنتی سینک تھا وہاں جیک اپنے سینئرز کو بھی دیکھتا ہے کچھ دیر بعد پارٹی ختم ہوتی ہے اور ایک سینک کافی ناشے میں دھوٹ ہوتا ہے دوسرا سینک جس کا نام بیرک ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی سینک کی مدد کر رہا ہوتا ہے اسی سمیں جیک بھی وہاں جاتا ہے اور وہ بیرک کی مدد کرنے لگتا ہے بہت ریکویسٹ کرتا ہے مگر بیرک اس کی کوئی بات نہیں مانتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلی صبح جیک اپنی کار میں ہی سویا ہوتا ہے تب ہی بیرک وہاں آتا ہے وہ جیک سے آدھے گھنٹے میں بیس پر ملنے کو کہتا ہے جیک کو لگتا ہے بیرک اس کی مدد کرنے والا ہے اس لیے وہ ترند تیار ہو کر بیس پر چلا جاتا ہے بیرک جیک سے پوچھتا ہے کیا تم اب بلکل ٹھیک ہو جیک ہاں میں جواب دیتا ہے کی ریلے کی ہوتی ہے بیرک اسے بتاتا ہے اسی ہفتے میں ریلے کا انتیم سنسکار ہے اور تمہیں وہاں اس کے ڈاغ لولو کو لے جانا ہے جیک بیرک سے کہتا ہے اگر میں نے یہ کیا تو کیا تم میری مدد کروگے بیرک اسے ہاں کہتا ہے وہ کار سے لولو کو ایریزونا لے جانے کو کہتا ہے جہاں ریلے کا انتیم سنسکار ہونے والا ہے بیرک بتاتا ہے لولو اب کافی خطرناک ہو گئی ہے ایک پل وہ شانت رہتی ہے تو دوسرے ہی پل وہ لوگوں کو کاٹنے لگتی ہے اسی لیے تمہیں کافی سمل کر اسے وہاں لے جانا ہوگا اب جیک لولو کے پنجرے میں جاتا ہے اور اس سے ملتا ہے مگر لولو بہت گستے میں ہوتی ہے وہ جیک پر حملہ کرنے جاتی ہے مگر ماس کی وجہ سے جیک بچ جاتا ہے اس کے بعد جیک لولو کو ایک پنجرے میں بند کر کے اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے بیرک جیک کو ریلے کا کچھ سمان اور لولو کی بک دیتا ہے وہ اسے بتاتا ہے اس کے ذریعے تم لولو کو کابو میں رکھ سکتے ہو اور ان دونوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے اب کار میں لولو کافی زیادہ بھوک رہی ہوتی ہے جیک اس سے بات کر کے اسے شانت کروانے کی کوشش کرتا ہے مگر لولو بہت زیادہ گستے میں ہوتی ہے جیک کو لگتا ہے لولو بند ہے اس لیے وہ ایسا برتاب کر رہی ہے اس لیے جیک ایک جگہ کار روکتا ہے اور لولو کو کچھ دیر کے لیے آزاد کرنے کا سوچتا ہے مگر جیک جیسے ہی لولو کا ماسک اتارتا ہے وہ اس پر حملہ کرنے آگے بڑھتی ہے اس لیے جیک اسے وہی پنجرے میں بند کر کے شوٹنگ کی پریکٹس کے لیے چلا جاتا ہے شوٹنگ کے دوران جیک کو کچھ سمیں کے لیے سب کچھ دھونالا دیکھنے لگتا ہے جس وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے وہی بہار لولو پنجرہ توڑ دیتی ہے جب جیک واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے لولو نے ساری سیٹس فار دی ہیں یہ دیکھ کر جیک بہت گصہ ہو جاتا ہے اور ایک سوسس میں کچھ گولیاں ڈال کر لولو کو کھلا دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیک لولو کو لے کر آگے بڑھتا ہے وہ کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ لولو گولیوں کی وجہ سے سوئی ہوتی ہے کچھ دیر بعد جیک لولو کو کار میں چھوڑ کر ایک کلب میں جاتا ہے اور انجوئے کرتا ہے وہ وہاں کافی لڑکیوں سے بھی ملتا ہے وہیں باہر لولو کار میں اکیلی ہوتی ہے اور کافی بھوک رہی ہوتی ہے اسی سمیں ایک آدمی لولو کو ایسی حالت میں دیکھ لیتا ہے تب ہی جیک باہر آتا ہے وہ آدمی لولو کو ایسے کار میں بند رکھنے کے لیے جیک پر چلاتا ہے اور پتھر فیک کر کار کا شیشہ توڑ دیتا ہے اچانک لولو باہر نکلتی ہے اور اس آدمی پر حملہ کرنے لگتی ہے مگر جیک اسے پکڑ لیتا ہے اور کار میں لے جاتا ہے اب اگلی صبح جیک اور لولو آگے کا سفر پورا کرنے نکل جاتے ہیں جہاں جیک لولو سے بات کرتا ہے وہ اس سے کہتا ہے جب ہم ساتھ تھے تب تم ایسی نہیں تھی ہم سب ساتھ میں ٹی وی دیکھا کرتے تھے جیک اس سے کہتا ہے اگر تمہارا برطا ویسے ہی رہا تو تمہیں آرمی سے نکال دیا جائے گا لولو جیک کی یہ ساری باتیں سنتی ہے اور پھر اچانک بھوکنے لگتی ہے جیک کار روکتا ہے اور لولو پیچھے سے بھار نکل کر جنگل میں بھاگ جاتی ہے جیک لولو کا پیچھا کرتا ہے اور اسے کافی آواز دیتا ہے مگر لولو نہیں رکتی کچھ دور جانے کے بعد جیک کو خون نظر آتا ہے اس کا پیچھا کرتے ہوئے جیک ایک گھر میں پہنچ جاتا ہے اور لولو کو آواز دینے لگتا ہے تب ہی اچانک جیک کو ایک انجیکشن لگتا ہے اور وہ وہیں بھیوش ہو جاتا ہے اس کے بعد جب جیک کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بتا ہوا پاتا ہے اسی سمیں جیک کے پاس ایک آدمی آتا ہے جیک اس سے لولو کے بارے میں پوچھتا ہے اور اسے آزاد کرنے کو کہتا ہے مگر وہ آدمی جیک سے کہتا ہے تم میری پروپٹی میں گھوسے ہو اور تم ایک دشمن ہو یہ کہہ کر وہ جیک کو وہیں گرا کر چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد جیک اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے اور پھر ایک کلھڑی لے کر اس آدمی کو مارنے نکل جاتا ہے جیک ایک گھر میں جاتا ہے اور لولو کو زکم ہی دیکھتا ہے وہاں وہ ایک عورت اور اس آدمی کو دیکھتا ہے وہ عورت اپنے پتی کو چلاتے ہوئی کہتی ہے کہ تم کسی کو بھی ایسے بیوش نہیں کر سکتے وہ اسے جیک سے جا کر معافی مانگنے کو کہتی ہے اور لولو کے زکم دیکھنے لگتی ہے کار سے کودنے کی وجہ سے لولو کے پیر میں چوٹ لگ گئی ہوتی ہے جیک روم میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کلھڑی دیکھ کر وہ آدمی ڈر جاتا ہے جیک لولو کے پیر میں لگی چوٹ دیکھتا ہے وہ اس مہیلہ سے پوچھتا ہے یہ تمہارے ساتھ شانت کیسے بیٹھے ہیں وہ مہیلہ اسے لولو سے پیار سے بات کرنے کو کہتی ہے اب وہ آدمی جیک سے معافی مانگتا ہے کچھ دیر بعد جیک اور وہ آدمی ان کے گارڈن میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ آپس میں بہت سی بات کرتے ہیں اور وہ مہیلہ لولو کے زکم ٹھیک کر رہی ہوتی ہے کچھ دیر بعد لولو ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ دونوں انہیں الویدہ کہہ کر وہاں سے آگے کا سفر تیک کرنے نکل جاتے ہیں اب جیک لولو سے پیار سے بات کرتا ہے اور لولو بھی شانت رہنے لگتی ہے کچھ دیر بعد جیک اور لولو ایک شہر میں پہنچتے ہیں ان کے پاس ابھی تین دن ہوتے ہیں اسی لیے جیک اپنے رہنے کی جگہ ڈھومنے کے لیے ایک پلان بناتا ہے وہ ایک اندھا آدمی بننے کا ناٹک کرتا ہے اور لولو کو لے کر ایک آلشان ہوتل میں چلا جاتا ہے اب کیونکہ جیک میلٹری میں تھا اور وہ ایک گھائل سینک ہے اسی لیے وہ اس ہوتل میں فری میں رہ سکتا تھا جیک وہاں اپنی پہچان بتاتا ہے اور پھر اسے ایک آلشان روم دے دیا جاتا ہے جہاں وہ لولو کے ساتھ کافی انجوائے کرتا ہے وہ اسے نحلاتا ہے اور دونوں ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد جیک اکیلے باہر سیر کرنے جا رہا ہوتا ہے مگر لولو بھی اسے اپنے ساتھ لے جانے کو کہتی ہے اب دونوں باہر آتے ہیں جیک سٹاف سے بات کر رہا ہوتا ہے پر تب ہی لولو ایک آدمی کو دیکھتی ہے اور اس کے پیشے بھاگنے لگتی ہے جیک لولو کو پکڑنے کے لیے اس کے پیشے بھاگتا ہے جیک لولو کو پکڑ لیتا ہے مگر سٹاف کے سامنے جیک کی پول کھل جاتی ہے اسی لیے جیک ناٹک کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اچانک سب دکھ رہا ہے کچھ دیر بعد جیک جیل میں بند ہوتا ہے وہ آفیسر کو بتاتا ہے مجھے اس ڈاگ کو لے کر ایک سولجر کے انتیم سنسکار پر پہنچنا ہے مگر وہ آفیسر جیک کی کوئی بات نہیں مانتا اگلی صبح جیک کو سبھی اپرادیوں کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے جہاں جیک بڑے آفیسرز کے سامنے اپنا گناہ قبول کرتا ہے اور لولو کی سچائی بتاتا ہے کہ وہ ایک اچھی ڈاگ ہے مگر مشر میں اسے ایسے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے ٹرین کیا گیا تھا اسے لیے اس نے اس آدمی پر حملہ کیا یہ سب سن کر چیف جیک کو وہاں سے جانے کو کہتا ہے کچھ دیر بعد جیک کو لولو سوب دی جاتی ہے اور وہ اسے لے کر نکل جاتا ہے اب کچھ دور جانے کے بعد جیک لولو کے بارے میں پڑتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ لولو نے بہت سارے مشنز کو سفل کیا ہے اور وہ کئی بار گھائل بھی ہوئی ہے جیک کو وہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آنے والے شہر میں ریلے کا ایک بھائی رہتا ہے جیک ان سے ملنے کا سوچتا ہے کچھ دیر بعد جیک ریلے کے بھائی کے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں لولو ریلے کے بھائی سے گلے ملتی ہے اور اس کے ساتھ کافی پیار سے رہتی ہے اب جیک لولو اور ریلے کے بھائی کے ساتھ کچھ وقت بتاتا ہے اس کے بعد جب جیک وہاں سے نکل کے بھار آتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے اس کی کار سے کسی نے سارا سمان چوری کر لیا ہے یہ دیکھ کر ریلے کا بھائی لولو کو ایک بیچ سنگ آتا ہے اور پھر وہ دونوں ڈاگ کو لے کر سمان ڈھونڈنے شہر میں نکل جاتا ہے سمان ڈھونڈتے ہوئے شام ہو جاتی ہے مگر آخری کار لولو اور دوسرا ڈاگ وہ سمان ڈھونڈ نکالتے ہیں جیک اپنا سارا سمان لیتا ہے اور پھر وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں واپس آتے سمیں جیک اور ریلے کا بھائی ریلے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ بہت مہنتی تھا اور پھر جیک اور لولو آگے کی سفر کے لیے نکل جاتے ہیں کچھ دور جانے کے بعد بارش ہونے لگتی ہے جیک لولو سے بات کرتا ہے وہ اسے کل انتیم سنسکار کے لیے تیار رہنے کو کہتا ہے اور گولیاں چلا دے وقت خود کو شاند رکھنے کو کہتا ہے اسی سمیں اچانک جیک کی کار بند پڑ جاتی ہے جیک لولو کو لے کر ایک پرانے بند کر میں جاتا ہے جہاں کوئی نہیں ہوتا وہ وہاں کال لگانے کی کوشش کرتا ہے پر وہاں کوئی نیٹ وقت نہیں ہوتا جیک دیکھتا ہے بجلی گرجنے کی وجہ سے لولو کافی ڈر گئی ہے اس لیے وہ لوگ وہی رات بتاتے ہیں جیک اور لولو پوری رات نہیں سوتے اور لولو کا اس لیے جیک اسے اٹھا کر بھاگتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں انتیم سنسکار پر پہنچ جاتے ہیں اب لولو وہاں ریلے کے جوتے دیکھتی ہے اور ان جوتوں پر اپنا سر رکھ کر بیٹھ جاتی ہے لولو بہت اداس ہو جاتی ہے اب ریلے کو سلامی دیتے ہوئے سارے سینک گولیاں چلاتے ہیں جہاں جیک لولو کو سمالتا ہے اور پھر وہ سبھی ریلے کو سلیٹ کرتے ہیں کچھ دیر بعد جیک ریلے کے ماتا پتہ سے ملتا ہے اور اس کا سمان دے دیتا ہے اب اس کے بعد جیک اور لولو واپس لوٹنے لگتے ہیں جہاں جیک بیرک سے بات کرتا ہے بیرک بتاتا ہے میں نے تمہاری سفارش کر دی ہے اب جیک واپس ملٹری میں جوئن ہونے والا ہو گیا ہے بیرک لولو کو راستے میں کسی بھی ملٹری بیس میں چھوڑ دینے کو کہتا ہے اب کچھ دور جانے کے بعد جیک لولو کو آزاد کر دیتا ہے اور کھلے میدال میں کھلنے لگتا ہے مگر لولو صرف جیک کے ساتھ کھیلتی ہے اور اس کے آس پاس رہتی ہے اب رات میں جیک کو اچانک پینک اٹیک آ جاتا ہے جیک بات رو میں جاتا ہے مگر وہ وہیں گر جاتا ہے اور تعلقنے لگتا ہے کچھ دیر بعد جیک ٹھیک ہونے لگتا ہے وہ لولو کو اپنے پاس دیکھتا ہے لولو جیک کے کندے پر سر رکھتی ہے اور وہیں بیٹھ جاتی ہے اگلی صبح جیک لولو کو لے کر ملٹری بیس پہنچتا ہے جہاں وہ لولو کو ایک سینک کو سوب دیتا ہے اور وہاں سے نکلنے لگتا ہے مگر کچھ دور جاتے ہی جیک کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں وہ میرر سے دیکھتا ہے کہ لولو اسے ہی دیکھ رہی ہے پھر وہ کار رکھتا ہے اور واپس جا کر لولو کو لیتا ہے جیک لولو کو کار میں بٹھاتا ہے اور اسے لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے کچھ دن بعد جیک لولو کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اور پھر وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں جیک کی زندگی میں لولو کے آنے سے کافی بدل آیا ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے آخر میں جیک لولو کی فائل میں ایک دھنیاوات پتر لکھتا ہے اور رکھ دیتا ہے اسے کے ساتھ یہ کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے